السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین اصطفاء اما بعد محترم سامعین و ناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ جو شخص وراثت میں اپنے وارثین کو حصہ نہ دے اس کے حیثیت کیا ہے یعنی کوئی شخص وارثین کو وراثت کے مال میں ترقہ کے مال میں حصہ نہ دے تو اس کے حیثیت کیا ہے کتاب و سنت کے اندر وہ کیون سا جرم کر رہا ہے آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر انتیس دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا یا ایو اللہ امنو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل کہ اے ایمان والو تم آپس میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ حق کیا ہے کسی کا مال نہ کھا جائے باطل کیا ہے کسی کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنا تو اسی جیسے بہت ساری قسمیں ہیں بہت سارے باطل طریقے ہیں لوگوں کے مال کو کھانے کے ہڑپ کر لینے کے لوگوں کے مال پر قبضہ کر لینے کے تو ایک طریقہ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق اور حصہ بن رہا ہے اسے نہ دیا جائے اور اسے باطل طریقے سے لے لیا جائے حق کیا ہے کہ صاحب مال کو اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا الحق الفرائدہ بھی اہلیہ کہ جو حصے مقرر ہیں ان کے مستحقین کو اسے دے دو ان سے ملا دو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6732 یہ تعلیم ہے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے اب جو شخص وراثت میں اپنے وارثین کو حصہ نہیں دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے کسی کے مال پر قبضہ کیے ہوئی ہے کسی کے مال کو باطل طریقے سے کھا رہا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے اس کی حیثیت ایک چور کی ہے اس کی حیثیت کیا ہے ایک مال کے غصب کرنے والے غاسب کی طرح ہے تو اگر کہا جائے اے فلان کسی کا مثال کے طور پر عبد الرحمن نام ہے جن کا عبد الرحمن نام ہو وہ برا نام آنے کی ان کو کہا جا رہا ہے ایک نامعلوم شخص کے بارے میں ایک بات کہی جارہا ہے کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہے اور اسے کہا جائے اے عبد الرحمن چور ادھر آ تو اس کو بہت برا لگے گا وہ ناراض ہو جائے گا کہ میرے نام کے ساتھ چور کا لفظ بلائے جا رہا ہے میں نے تو کسی کی چوری نہیں کی ہے لیکن آپ بتائیے اگر کسی شخص کا کوئی مال لیے ہوئی ہے نہیں لوٹا رہا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے چور کی حیثیت نہیں ہے چور کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کے مال پر قبضہ کر لینا کسی کے مال کو لے لینا تو چور یہی کرتا ہے تو اگر ہم نے بھی کسی کے مال کو لے لیا نہیں دیا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے چوری کرنے کی ہے تو بھر بھائی اور دوستو دنیا میں آپ چیز طرح بھی چاہیں اپنے دل کو تسلی دے لیں کچھ جملے کہ لیں لیکن حقیقت میں اللہ تعالی کی ہاں یہ چیز صحیح نہیں ہے اللہ تعالی کی ہاں یہ چیز معاف نہیں اسی لئے تو اللہ تعالی نے جہانم کی وعید اور دھمکی سنایا ہے ایسے لوگوں کے لئے جو وراثت میں کسی کا حق مار لیتے ہیں کسی کا حق کھا لیتے ہیں ایک بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں دیکھئے آج ہمارے معاشرے میں خاص طور پر عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے یا تو مرنے والی کی بیٹیوں کو اس کے مال میں صحیح سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے یا تو پھر کوئی اور قریبی رشتہ دار عورت ہوتی جس کو حصہ نہیں ملتا ہے ہاں مرنے والی کی بیوی کو بھی بسا عقاد خاص طور پر گاؤں اگرہ کے علاقے میں آپ دیکھیں گے اس کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے صرف مذکر لڑکے جو اس کے میل بیٹے ہوتے وہ آپس میں بات لیتے ہیں مال کو میرے بھائیوں اور دوستو یہ کتنی خطرناک بات ہے اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو کتنی خطرناک بات ہے بہت سائے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے والی کی بیٹییں اپنا حصہ ماف کر دیتی یہ جھوٹ بات ہے اگر کسی مرنے والی کی بیوی سے جو کسی کی بیٹی بھی ہے اور کسی کی بہن بھی ہے وہ عورت برجستہ کہے گی ارے میرے شوہر ہیں پوری زندگی میں نے ان کے ساتھ ازاری اگر یہ مجھ سے پہلے انتقال کرتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ حق دار تو میں ہوں ان کے مال میں حصہ میں کیوں نہیں لوں گی جبکہ آپ کو معلوم ہے سورہ نصہ میں اللہ نے یہ فرمایا میت کے اگر اولاد ہے تو آٹھوہ حصہ بیوی کو ملتا ہے یعنی مرنے والی کی بیوی کو کتنا ملتا آٹھوہ حصہ اور وہی مرنے والی کی بیوی کسی کی بیٹی ہے یعنی اس کے باپ کے مال میں اس کو کتنا ملے گا یہاں سے کئی گناہ زیادہ ملے گا وہاں پر کئی گناہ زیادہ ملے گا تقریباً یہ مان کر چلیے کہ وہاں اگر ان کی امی بہہیات ہیں تو ان کے مال میں جس طرح سے ان کو اپنے شوہر کے مال میں حصہ ملنے آٹھوہ ایسے ان کی امی کو اپنے شوہر کے مال میں کتنا ملے گا آٹھوہ اس کے بعد اگر دادہ دادی زندہ ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے ایک بٹے چھے اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کتنا لڑکوں کو دو حصہ اور لڑکی کو ایک حصہ تو وہاں زیادہ ملنے والا ہے شیر کے اعتبار سے لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ماف کر دیتی ہیں یہاں اپنے شوہر میں آٹھوہ حصہ ملنا آئے وہ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہاں اپنے باپ میں بہت زیادہ ملنا ہے یعنی اس لڑکی کو جو کسی کی بیوی ہے اپنے باپ کے مال میں اسے زیادہ ملنا ہے لیکن وہاں کہتے ہیں ماف کر دیتی نعوذ باللہ چونکہ مل نہیں رہا ہے دیا نہیں جا رہا ہے اسی لئے جھوٹی تسلی ہے یہ سفید جھوٹ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ وہ اپنا حصہ ماف کر دیتی ہیں کتان وہ اپنا حصہ ماف نہیں کرتی ہیں ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں یاد رکھو ویراست خور کی حیثیت سود خور کی طرح ہے جیسے سود کھانا حرام ہے اسلام میں انٹریس لینا دینا اسلام میں حرام ہے ویسے ہی ویراست میں کسی کا حق مار لینا حرام ہے کیسے میں مثال کے درے سمجھاتا ہوں جیسے سود کا پیسہ لینا دینا کیوں جائز نہیں ہے کسی کا سود کا پیسہ لینا کیوں جائز نہیں کیونکہ وہ ہمارا مال نہیں ہے میں نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرض دیے اب میں اس سے کہتا ہوں مہینے کا مجھے ایک ہزار روپے آپ دو ایک ہزار روپے کیا ہے یہ سود ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ اس انٹریسٹ کو اس سود کو میں لوٹا دوں کس کو لوٹا دوں جس سے میں نے لیا ہے تو اس لئے میرے لئے کیوں جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کسی اور کا مال ہے جو میں نے ناجائز طریقے سے اس کو لے لیا ہے تو اس پر قبضہ کر لیا ہے گلت طریقے سے میں نے کسی سے مال لے لیا ہے یہی معاملہ وراثت کا بھی ہے اگر مثال کے طور پر میں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا تو گویا کہ بہنوں کے مال پر میں نے قبضہ کر لیا جو میرے لئے جائز نہیں ہے تو جیسے سود لینا جائز نہیں ویسے وراثت بھی کسی کا حق مارنا جائز نہیں ہے لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے اور باطل طریقے سے وراثت میں اپنی بہنوں کا یا کسی اپنی فوفیوں کا یا جس کا بھی جو حصہ بنتا ہے وراثت میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کا حق مارنے سے اور باطل طریقے سے مال کھانے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور جن بھائیوں نے ایسی گلتی کی ہے اور ان کو پتا چل گیا ہے اللہ تعالی انہیں بھی توبہ کی توفیق دے وہ صاحب حق کو صاحب مال کو اس کا مال لوٹا دیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حق بولنے حق کہنے اور حق پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ